الحمد للہ رب العالمين و لا قبط للمتقین و السلام و السلام و لا سید الانبیاء و المرسلین و لا آلہی و لا آلہی و لا آلہی و اسحابہی و ازواجہی و اولادہی و ذر جاتہی و علیاء امتہی و علماء اخل سنتہی اجمائی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سارے صلاة و سلام بڑھو صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ و لا آلہی و سحابہ یا رحمت اللہ العالمین بلغل لا بکمالہی کشفت جعب جمالہی حسن جمعیوں خسالہی صلو علیہ و آلہی مغرِ علی ہے حبِ نبی حبِ نبی ہے مغرِ علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ما بین بیا گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد چار یار خاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید ہم دو سناد بار ساری کائنات اس نے بنائی ہے زمین و آسمان جان ہار بلندیاں چوٹیاں دریا سمندر تو جانیاں بندے پشر چریند پریند خورانِ غلمان جنت جہنم سب اس دی قیم کیتی ہوئیے اُنَّا قَالَا قُلَّ شَيْنِ قَدِیْرِ ایک لکھ چوی ہزار کم اپیش نبی رسول پیغمبر انہیں پیجے سارے نبی شانہ علیہ پر ساڑے نبی آخری نبی نے سارے نبیاں جو افضل تھے اللہ سب نہ لو بلان دیتے بالا ساڑی سرکار میں ہا ہا اے دن اللہ تُسی گلنا کرو گئے تو میری تقریر کون سنائے گا حوالیات انہوں کے بھی پیغام دیتا ہے تُو ٹریکٹر دے ٹیرانو پنچر لان دی جاج سے ایک موٹر سیکل دی مکین کی دی جاج سے ایک بیربانی تیری ہن گفتگو نہیں کرنی سرکھ میری گفتگو سارے سنو کوئی اور کاموی سکھ لو ساڑی جانوی چھڑو حضرات توجہ ہوئے بڑی قابلہ غور حضرات سارے نبی شانہ علیہ ساڑے نبی پاک سارے نبیاں چون افضل تے عالی جنہ نمو زبانی یاد صرف وہ بندہ اچھی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ امتیاز صاحب نے بڑی محبت کی تی ہے منو تو انو جمع کر لیا تَذیکر انو کرنا ہے اساں پاکان دا ازی خلافہ راشدین دے غلام ازاں زیکر کرنا ہے اخلے بیعت اتحار دا تُسی ویزر اپنی زبانہ نو مٹھاس دے رابدی طریف تے کرو جڑا لکمیں دیندہ او دو تم مو کھول کے رکھ لیں دے جڑا دیندہ جب پہاو دا شکر دا کرنوا سے سبحان اللہ ہی کہہ چھڑھو حضرات توجہ ہو وے بڑی قابل غور سارے نبی شانہ علی سارے نبی پاک سارے نبیاں چوہ فضل تے یا اللہ حضور دے جنے سے آبانے سارے شانہ علی عزت آلے مرتبیاں علی اسی سارے صحابہ دے غلامہ سب صحابہ ساڑی محبت دا مرکز رہے انہ سارے صحابہ مچوں تین سو تیرہ صحابہ جنگِ بدر والے افضل انہ تین سو تیرہ وچوں دس صحابہ اشرا مبشرا افضل اللہ ایڈے تسی گوڑے تھے لے گا دونا اسی تے فرانٹ دے بیٹھے تو ہم تے زیادہ سمجھنا چاہیے دے ویسے میں بندیانا پیار کرنا لاؤں لیکن جدو میری ڈیوٹی شروع ہو جائے نوکری شروع ہو جائے میں چاہنا ہر بندہ اس عقیدتنا لے منو سنیں اووے دا منو اووے خیال او دا مدینے پہنچیا اووے ہو سکتا راتیاکھ لگ جائے دارے مصطفیٰ ہو جائے اے مطلب ہے اور تو کوئی مقصد نہیں تو آڈنل کو لڑنا یا تو آڈی کو اثر کرنا میرا کو مقصد بھی نہیں میرا مشنی بھی نہیں تجھے میلو بڑے چنگے لگ دے اس سارے پر میں چاہنا محفل جڑی ہے زور دی اے باعتب ہو کے عقیدتنا لفانا لووے تے مزہ بڑا ہوں دے ادھرات تو وجہ ہووے بڑی قابلہ غور تین سو تیرہ سے باوی چھو دس سے باشرہ مباشرہ افضل اونا دسہ بچھو نبی دے چار یار افضل نبی دے یار افضل سمجھے ہی نہیں تسی نبی دے یار افضل حضر بھی سارے بندے نہیں بولے نبی دے یار افضل نبی دے یار افضل اے میرے کو یار دی قریف کرے نا تو میں بڑا خوش ہوں مانگا جب تسی بھی اپنے مقدرہ تے ناز کرو نبی دے مو کڑے چنگے لگ دے ہونگے جنہیں نبی دے یارا تے کہہ رہے نے سبحان اللہ نبی دے چار یار تے چاہ رہی افضل اے نا چمعہ بچھو بات ازم بیا افضل البشر سیدنا سیدی کے اکبر سبڑ رضی اللہ تعالی اے کوئی آخر سنت نظریہ اور اے کوئی آخر سنت عقید ہے اور اے کوئی ساڑے سلاف دا نظریہ اے کوئی ساڑے سلاف دا عقید ہے اسی سارے سیابد غلامہ ترتیب بھی میں بیان کر دیتی ہے حفظ مراتب بھی میں بیان کر دیتا ہے ہین سارے شانہ والے ہین سارے حسطہ والے ہین سارے عظمتہ والے ہین سارے مقام والے ہین سارے پلندیاں والے ہین سارے ترجات والے سارے سیابی اللہ او نا نو آلہ کیونہ آکھا میرے جملے نو زیانہ کریا جائے میں بڑا اہم جملہ بولن لگا تو آٹے بولن دے میں نو سمجھ آنی ہے کنہ کو بولے ہو او نا نو میں شانہ والا کیونہ آکھا ہوئے جڑے محمد دی نگاہ میں چاہ گئے کیا بات جڑے حضور دی نگاہ میں چاہ گئے چلو ایک گل توڑنا پہلے کرنا ان نظروں کو سلام ہو جو نظر حسن مصطفیٰ کا تواف کرتی ہے ایہی اچھا سپیکر دی عواز بڑی ہے امجی صاحب تھوڑا جاتو پشا رکھو گئے چہ سالی عواز دی ویچے رہنے دی لیکن تھوڑی نیوی رکھو تو آکے میں نو اینہ دی عواز زیادہ سنی جائے میں نو چاہ ساوے نا دی اجتماعی عواز دی میں نو بڑا لطف ہوند ہے تو میں نو بیسے بھی ان تقریر کر دی پنجی چھبی سال ہو گئے نہیں تو میں سوندھا بھی اچھا ہیا تو اچھی ویچ میں نے تو آڑی واضح ہوں دی یہ نہ دی نہیں ہوں دی میں چانا میں نے انہ دی بھی آوے ہاں ہنو میرے جملے نو سنو تو پھر سمجھو میں کتھ ہوں دی گال کر رہے ہوں تکیڑی کر رہے ہوں ان نظروں کو سلام ہو جو نظریں حسن مصطفیٰ کا طواب کرتی رہی ہیں صوفی جی تُوزی نہیں بولے تُوزی نہیں حضورتہ صاحب کا کھل دے کہ پھر تھوڑا جا اچھی بہتا ہوں کہا دی ٹنشن ہے میرے کو تویز لے جائے جائے تو انہوں بلکل بیگم کو جنہی آکھے گی تو آڑی غلام بن کے روے گی این جی تے تویز بھی اچھا رکھے ٹنشن نہیں لینے لیکن سبحان اللہ اچھی کہنی تو آڑی واض کا آر گئی بھی بھی تے انشاءاللہ تعالی وہ بھی کوئی تصویح پڑھن لگ پہنگے تُوزی ٹنشن لے گے نہیں محبت نہ سارے درہ کوئی سبحان اللہ اجرات تبچھو ان نظروں کو سلام ہو جو نظریں حسنِ مصطافح کا تواف کرتی رہی ہیں چلو میں تھوڑا جج جملہ تبدیل کر لینا میں انہ نظرانوں سلام کرا جیڑیاں نظران مصطافح بہ حسنندہ تواف کر دیا سن یا انہ نظرانوں سلام کرا جیڑیاں نظرانوں سلام کرا جیڑیاں نظران سیا بادی جماعتنوں پہیاں بے دیا سن صحابہ دیا نظرہ مصطفیٰہ دے مصطفیٰہ دیا نظرہ صحابہ دے اینا نشان والا کیونہ کھان جنہ دا سارا دن یا رات جڑا ٹیم محبوب دی بارکچ گزر دے اینا دیا نظرہ و دعا چہرے دے لگیا رہی دیا اچھا میں پس چند منٹہ بعد ہی آخر بیعت اتحار دے موزود ہوتے اپنی غلامی پیش کرنی ہے نوکری پیش کرنی ہے لیکن توجہ دے آج میں نے ایک بندہ پیان دا سی اے فلاں 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 بندے جڑھے نا ہوا جڑے بندے نے نا اس حابہ انو نہیں مان دے بانو بھی لدے اجھ کو لڑا نہ آئے میں کہا ہے امریکہ کار تھا گیا ہے اندھا نہیں گیا نہیں رہی دے کافر نے میں کہا سارے سے آباد بستاگ نے انہوں سمجھیں نہیں آئی میں کی کرا ہوں میں کہا یورپ کارتی کیا ہے میں کہا کاؤں رہی دے اندھا کسرت نا کافر پاکستان کے سارے پیار کر رہے ہیں پاکستان کے سارے پیار کر رہے ہیں میرے جملے مُزائیہ نہ کری آجی میں نے یہ دوسر بدر جڑی لگی سر بدر میں نبی پاک سے ہم نے ہوا لیکن لے کے ان vousر parasites ہم نے لڑن کون آئے ہیں کافر کون آئے ہیں سارے بولو کون آئے ہیں کافر سارے نہیں بول دے کون آئے ہیں کافر تو میں کہا خیبر ویچھ سیابانا لڑن کاؤنا ہے نہیں کافر تو میں کہا خیبر ویچھ سیابانا لڑن کاؤنا ہے نہیں کافر تو میں کہا تبوک ویچھ سیابانا لڑن کاؤنا ہے نہیں کافر خندق ویچھ سیابانا لڑن کاؤنا ہے نہیں کافر تو میں کہا سیابادی تے کافران دی شروع تو بنی نہیں سمجھے تو ہموں میں نہیں آئی تے میں کی قرآن ہاں تو آٹھا پتہ لگنا تسی کتے پہنچے ہو اوہ پائی جی سیابا دی تکا فراندی شروع تو بڑی نہیں اوہ چودہ سو سال پہلا نہیں بڑی ہون کی میں پانے جانے ہی ہے سیابا دی تکا فراندی آپس ویچے شروع تو بڑی نہیں چلو میں ایک ہور گالے تھے کرنا تاکہ توڑا زین درہ ہور کھول جائے اے ابو جال کنے میں مارے آئے سیابا نے وہ کنے مارے آئے سیابا نے اطبہ کنے مارے آئے سیابا نے حضرات امیہ کنے مارے آئے سیابا نے ولید کی نے مارے آئے سیابا نے ولید دہ پیو عطبہ کی نے مارے آئے سیابا نے ادراد تویقہ وشائبہ کی نے مارے آئے سیابا نے اے ابو جال عطبہ شہبہ ولید سارے کون نے اے کافراندے پیو نے اے کافراندے سارے پیو دے سیابا نے مارے نے ہے تو آٹھے دую mezہد کے ہی جامان ہے پتہ نہیں کتھے پہنچے بیٹھ اور سور بھی تو انہوں سنا آنگا اندر پھرے گی پارا گلہ بھی تو سمجھو نا میں کتونیا کرنڈے ہیں کوئی بندہ امریکہ ٹور جائے تو کافر اللہ پہلے انہوں پتا تے لگے نا آ دشمن نے سیابا دے یورپ جائے انہوں پتا لگے کافر دی سن دے انہوں پتا لگے آ دشمن نے سیابا دے اوے کافر جڑے نے اوہ سیابان دشمنی رکھ دے نے پتا کیوں اوہ اینا ساریاں دے پیو جڑے نے اوہ سیابانے مارے نے ہون اینا دیا نسلہ جڑیاں نے کافران دیاں اے دے سیابانا پیار رہی نہ کر دیاں سیابانا دے پیار ہونا کرنے جنہ دی گرگن ویچ محمد دی غلامی دا پتا ہونا ہے اللہ حفر کبی ہون اس مقام دے اگر میں ایک دو حدیثیں مبارکہ پڑھا آتے روح بڑا راضی ہو گئے پر میں پڑھ نہیں تھا جسے سارے رال کے سبان اللہ پڑھو دے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا حضور فرماندے نے ماں بئی نہ بئی تھی وممبری روزہ تم مر ریاض الجنہ حضور آندے نے میرے ممبر تو لے کے میرے گھر تک جنی جگہ یہ سارا جنت دا حصہ ہے اجباز بندے جنابے والا میں یورپی ملکہ دے کافران دی گھل کر رہی ہوں امریکہ دے کافران دی گھل کر رہی ہوں جڑے کہیں دنے جنابے ابو پکر جنابے عمر اسی ہاپا جڑے جیدنے نہ جنت وچ نہیں جانا میں یا کیا تو جنت وچ جانے آمدانی میرا فیصلہ دے کیامت آلے دنوں نے میں کیا تیرا فیصلہ دے کیامت آلے دنوں نے تے مخالفتوں نہ دی کرنے پیا جڑے عجوی مصطفیٰ دنال وچ جنت دے ارام پہے کر دینے ایک اور حدیث مبارکہ تو نے ذہن نشین کر دیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزور فرمان دے نے ماں پہی نہ پہی تیوہ ممبری روزہ تم مریا زلجنہ حضرات توجہ دے تُسا سمات فرمائی سنو ذرا عزور فرمان دے نے منظر کبری واجبت لہو شفاعتی عزور فرمان دے نے جن نے ایک دفعہ میرے روزت حاضری دے لئی او دے او دے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے اوے جیڑا ایک دفعہ جاوے ہیں او دے او دے شفاعت واجبے ہیں تے جیڑے چودہ سے سال دے مصطفیہ دے نالی ارام پہے کر دیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام موت بھی حیات ہے ادرات توجہ دیا جائی ایہین پڑے پیارا پڑیاں شانہ والے پڑیاں اسطہ والے پڑیاں عظمتہ والے اللہ میں ندوانوں ہمیشہ نہ دی غلامی بیچ رکھے البتہ میرے کر رہی ہوں حضور دے روزے دے اندر چودہ سو سال ہو گئے نہیں آجوی جنابی ابوبکر جنابی عمر عرام فرمانے سبزی گمبتی دے اندر جو پچھ دی ستھاں سبزی گمبتی دے اندر جو پچھ دی ستھاں کملی والے دیاران دے کم آگئی سبزی گمبتی دے اندر جو پچھ دی ستھاں سبزی گمبتی دے اندر جو پچھ دی ستھاں کملی والے دیاران دے کم آگئی سبزی گمبتی دے اندر جو پچھ دی ستھاں سبزی گمبتی دے اندر جو پچھ دی ستھاں کملی والے دیاران دے کم آگئی نام آنے سے لب پر بو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائیں ہوئے ہیں حضرات توجہ دیا جو بڑی قابل گور سارے صحابہ شان والے عزت و مرتبے والے سارے اندر سی غلامہ آپ کو الحمدللہ الحمدللہ ایک دفعہ گوج پہ جائے الحمدللہ اللہ مخترم ملک امتیاد عوان صاحب دی نیت نو قبول فرمائے اندر جتنی برادری ہے جو کابش کی تھی ہے سب دی محبت نیت قبول کرے اور اللہ اندر اس معفل دا بدلا اللہ عجر بھی دے گئے اللہ کریم نا تے نعمتامی نادل فرمائے رحمتامی نا حمد جن نے میرے سمیت آئے اندر اللہ سب دے کرام جو برکت آتا فرمائے امین انا سیابانو میرے نبی کریم نے خطاب کیتا کلو ہم سیابا جڑے میرے کریم نبی دے نال حجت الودا میرے نبی دے سامنے مجود سن تیر رب نازل کیتا محبوب انہا نو سناو انہا نو کہہ دیو انہا نو فرما دیو کل لا سالکم علیہ اجرا اللہ المبدت فلقربا تھوڑا جہا ہورچہ کہا دیو سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدے سنایا ہوں ہن قائنات علیہ وقدی سوچیا جائے مصطفیٰ کریم نے عظیم الشان اجتماع دی اندر تے کےڑا اجتماع جی دی اندر صحابہی صحابہ اگلے پیتے تہار دی افراد دیچ نفوسِ قدسیہ مجود نہیں میرے نبی نے امت کو لو منگیا کیے اللہ المبدت فلقربا میں تو نکلمہ پڑھایا قرآن سکھایا ہے اللہ دا ہر حکم دوڑے تک پنچایا ہے کوئی عجرت کوئی معافضہ کوئی فیس نہیں مانگ دا اے دے بدلے تُسی میرے قریبیان المبدت کریا جائے کہیں نہاں تا لیو اے تُسی حابی نے پوچھیا اے سونیا تو آٹے قریبی کہوں نے میرے قریب نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لو میرے قریبیان جو میری بیٹی سجدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ مفعوضہ سمجھ کے پڑھ لیا حضرت تجیبہ تاہرہ جناب سجدہ فاطمت الزہرہ اور میرے قریب نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لو میرا ویہیر علی المرتضی حضور نے فرمایا میرا خسر مشتبہ حضور نے فرمایا میرا حسین حضرات توجہ دیا جائیں اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْهِ بَعَنْكُمُ الرِّجْسَ اَغْلَ الْبَيْتِ وَجُطَهِرَكُمْ تَتْحِیرَا حضرات سائے تہوتے گفتگو شروع کران ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بھی سارے آخلے بیتِ اتحار ویچ حضرات محرز کر رہی ہیں میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجات الویدہ دے موقع دے میرے قریبیاں تُسھی مبدت رکھو اِنَنَ الْمبدت کرو اور اے چار نام میرے قریب نبی نے بیانجڑے فرمایے لینا اے بڑے قریبی تے لے لادلے رشتے نے میرے مصطفیٰ دے میرے حضور دے بڑے لادلے تے قریبی رشتے نے اور تُسھی انہیں دی ہسٹرییاں پڑھ کے دیکھو اگر ایک ایک دی ہسٹری میں مکمل طورتے بیان کر رہا بڑا طویل موضوع ہے لیکن یہ توجہ دیا جائے حضرت علی پاک دنیا تے تشریف لے آئے اے میرے لفظاں والغور کرے آئے ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرت علی پاک تشریف لے آئے میرے قریب نبی گئے حضرت فاطمہ بن دیس صد اپنی چاچی جاند ویڑے جا کے مبارک دیتی کیاکہ میرا ویر کی ڈا کو سونا ہے سونا بڑا ہے اکھا نہیں کھوندہ علماء کلو تسا کئی دفعے گفتگو سنویں گے لیکن میں اشارتاں صرف گل کر چلیا میرے نبی نے اینکی یہ دلہ دے گورے گورے ہاتھ تھگے کیتے لیاو چاچی میرا بھیر میں نو دیو جناب فاطمہ بنت اصد نے جناب علی نو اٹھایا مصطفیٰ دے ہتھانے رکھیا نبی کے نبوت کے ہاتھوں کی حرارت کی وجہ سے علی نے آنکھیں کھول کے اس نے چمال مصطفیٰ دے گا نبی کے ہاتھوں کی حرارت کی وجہ سے اے نبی دے ہتھان دی حرارت دا کمال وے کھو علی نے اکھاں کھول کے چرہ مصطفیٰ وے کھا اے او ہاتھ نے جی دی اے کو انگل دا کمالے وے صرف انگلی دا اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج واپس آ جاندہ ہے صرف انگلی دا اشارہ کرن مصطفیٰ تے چاند دو ٹکرے ہو جاندے نے حضرات میرے مصطفیٰ اے اپنیاں انگلان صرف پانی دے تھوڑے جے پیالے وے چرکھ دے تے پانچے چشمیں جاری ہو جاندے نے حضرات ایک انگلی دا کمالے وے کہ نبی شارہ کرے تے ڈوبیا سورج جی دیا لگامہ ستر ہزار فرشتے کھچ کے لے کے جاندے نے نبی دے ایک اشارہ نل اور ڈوبیا سورج واپس آ جائیں ایک اشارہ نل چاند دو ٹکرے ہو جائے اس نبی کے نبوت کے ہاتھوں کی حرارت کی وجہ سے جب علی کو حرارت ملی علی نے آنکھیں کھول کے حسن جمال مصطفیٰ دیکھا حسن جمال مصطفیٰ دیکھا اور میرے نبی نے یوں کر کے علی دا مو پھڑیا تے میرے نبی نے علی دا مو کھولیا کھول کے میرے کریم نبی نے ویچ رکھی اپنی زبان تے جناب علی نے مصطفیٰ دی زبان نو چوسیا جناب علی نے مصطفیٰ دی زبان نو چوسیا جنہوں لطفہ رہے ہیں جنہوں لطفہ رہے ہیں بولے سبحان اللہ میرے پیارے علی نے میرے آقا علی نے جناب مصطفیٰ دی زبان نو چوسیا نبی نے زبان چسائی علی نے چوسی اگلی گل میں بات چکرانا جس نبی دے حتان دی حرارتی وجہ تو علی اکھاں پہ کھول دے اس نبی نے جنہوں جو زبان رکھی ہو نہیں ہے علی نے دے لے دیا کھلیاں 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 کھولیاں کھولیاں آقا آئے تو نظریں یہ کہنے لگی اس بات پہ بھی بڑا ناز ہے تیرے دیدار سے ابتدا ہو گئی حضرات تبجھو بڑی کاملے غور میرے کریم نبی نے زبان چسائی حضرت تجیبہ تاخیرہ بی بی پاک تشریف لیاں حضور تشریف رہ گئے میرے کریم نبی نے جناب خداجت رکبرا دے کھولو جناب تجیبہ تاخیرہ رو پکڑیا حضور نے ہتھا دے لیا سینے نہ لیا پیشانی دے بوسا دیتا میری سرکار نے جناب تجیبہ تاخیرہ دے مو کھولیا اپنے جدلہ دے گورے گورے ہتھانل میرے نبی نے مو کھولیا ویچ زبان رکھی جناب تجیبہ تاخیرہ نے حضور پاکڑی زبان چوسی حضرات اے دومی جوان اے شادی ہوئی پیہ پتر آیا مولا حسن میرے نبی کہے جناب حسن پاکڑن چکیا میرے نبی نے ایس طرح کر کے جناب حسن نا مو کھولیا ویچ زبان رکھی جناب حسن مجتبہ نے مصطفی زبان چوسیا حضرات وقت گزریا پھر شزادہ اے کورنین حضرت مولا حسن تشریف لے آئے میرے نبی تشریف لے گئے میرے نبی نے جناب حسن نا چکیا میرے نبی نے ایج کر کے جناب حسن دا مو کھولیا ویچ زبان رکھی جناب حسن نے مصطفی زبان نا چوسیا حضرات جناب علی اون حضور زبان چسان جناب زخرا اون حضور زبان چسان جناب حسن اون حضور زبان چسان جنابِ حسین نبی زبان چُسائے چوسان علی چار نے چوسان والا حب دے میرے نبی نے چُسا کے زبان دس رہا قائلات علیوں ایک چوسان علی چار چوسان علی اے ہو گئے پانچ اے ہو گئے پانچ ذہن میں چرکیا جے کنے ہو گئے پانچ میرا نبی زبان چُسا کے دس رہے چیرے پانچ نے زبان پنچہ دی چیرے پانچنے تے زبان پنچہ دی سارے بولو چیرے پانچنے تے زبان پنچہ دی میرا دل ویسے کر دا ہے اے دو ترے منڈے فرنٹ کے بولنڈے نے اے بٹھائی رکھا جڑے نہیں بول دے اے نا نو میں مووی آلے تے پیچھے کر دیا تو پاہمیں مووی آلے نوی تے بٹھا لیا چکہ وہ تے بولنڈے ہیں تو امجہ صاحب دن آلہ ہے تو میرے کو بھی دیاڑی بھی لیں اور بولتے سہی میں جے تو دیاڑی نہ لیں بولنے دے بولتے سہی ہم جیسا بولنڈے نے تینوں کا دی تکلیف ہے انہوں روٹینی جنگوائی ہے دے باچہ چاہ رچاہ دیتا ہے تو پھر بھی نہیں بولنڈے یہ کام مز کام ٹکر تے حلال کھا رہے سارا ٹکر مولا اسے ہم دا لنگری میرے کو دے ڈی سی بیٹھا ہوئے دے میں چکر کے نہیں بیان دے نا تو دے پھر اپنا بچہ ہے تھوڑا جا زور لا اگے میں ہوا والے ہوا والے جڑے نے تو تو کوئی جڑ جائے دے کام ٹکر خراب ہو جانا ہے نا تو تسی محبت نہ سارے بولو درہ سبحان اللہ از رات توجہ دی آج میں رجے کر رہی ہوں آو درہ مدینہ تر رسول میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک دن فرمایا اے میرے پیاری بیٹی زاخرہ جی آقا فرمایا تو سیوی آجاؤ اے میرے پیاری علی جی آقا فرمایا تو سیوی آجاؤ اے میرا حسن جی نانا جی فرمایا تو سیوی آجاؤ اے میرا حسین جی نانا جی فرمایا تو سیوی آجاؤ جنابے زاخرہ پاک جنابے علی پاک جنابے حسن پاک جنابے حسین پاک میرے نبی کریم نے اپنی چاتر یا کمبل کھولیا علماء گلو تسین روایت لات داد مرتبہ سنی ہو نہیں ہے لیکن سنو ذرا میں بھی کوچھ عرض کرنا چانا اے دنیا محالی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر یا کمبل کھول لیا تے کھول کے میرے نبی نے سب نو نیچے کر لیا انہ میرے نبی نے دعا منگی تے چادر خود بھی ہو لئی ہے حضرات دعا ہاتھی کل میں با چکرانگا چادر ایک کہیں تھلے وجود پانجنے چادر ایک کہیں وجود پانجنے میں جملہ پیان کر چلیا تے تواندے بھی چو جنو سمجھ آ جائے پانجن پاک دی نسبت لیا کہ پانج دوا سبحان اللہ پڑے اللہ تعالی زندگی دی اندر انہوں حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے عمرے دی سعادت نصیب فرمائے لیکن انہوں سعادت اللہ پیجڑا پانج دوا سبحان اللہ پاوازے پھلاند پڑے اے میرے نبی نے چادر اڑ کے دسیاں لوکو چادر دے تھلے وجود پانجنے جانا پنجا دی آئیں ایک نے وجود پانجنے جانے کے کنیا شانہ والے نے اخلے بیت اطہار اے سے باستی کلی کلی کریا کریا بستی بستی اے نا دی عزت و عظمت آہو کا اینج کر کے دے رہے ہیں عظمتیں لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمتیں لے نبی سابر بلی اللہ درہ بھلا کرے تسی بھی یہ صدرہ اچھی پڑھ کے آنکھو عظمتیں لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمتیں ہاں 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 چلیا ہی نہیں کیا ہی کہ تسی نانا چلے تھے میں روز جلسے ہی جانا تھے میں جڑا والے گیا فلانا ملا سی فلانا ایریہ سی امتیاز ملا کھوان نے سارے بندے کٹھے گئی تھے اب وہ بندے چلے ہی نہیں کیوں ہوں اپنا تو ہی کام خراب کرنے تو تھوڑا جا چلو دو حبت ہے مزارہ جن نے بزرگ بیٹھے ہو اچھی پڑھو درمیان نہ پڑھو موچ پڑھو نہ پڑھو انہاں بزرگان کلو میں دعا لینہ یا حضرات انہاں بزرگان کلو دعا لاب جائے پائے سے برکت پائے سے فخرے جتنے سکول کالج یونیورسٹی دیاں ڈگرییاں کام نہیں کر دیاں او تھے بزرگان دیاں دعا ماں کم دے جان دیاں نہیں نو جوان در اچھی بولو فزرگ اپنی مردینال جوان میری مردینال بول کیا کھو عظمتیں اہاں نے نبی اے اگلے نویہ کھا جے عظمتیں اہاں لیں میرے کلو دار کے پڑھنے پی آہاں انہاں دار کدھی تیرے اندر اندہاں مجود ہووے تیتی نو زندگی چو پرشانی آوے انہاں لوگ مولوی کلو دار کے پڑھ دینے لوگ چو دنی نو ویکٹار کے ووٹ دین دینے کدھی رابدہ خوف اندر پیدا ہو جائے انگوٹھا لان لگیاں او دا تیان مدینے جاوے تے ووٹ کسے ہور پاسے جاوے ہی ناں پھر تیرا تیان صرف دین متخد تے لیانو تے روے لیکن اس ٹیم جڑے موضوع میں بیان کر رہیاں او دے تے صرف تسیوی یقیتت دا اظہار کر کے ترے دیوار کوا ہو جانے اے مولا اے تیرے بندی اجب ہے کہ تیرے قرآن دے حکم بھی تمیر ویچ اللہ المبادہ تا فی القربہ اللہ المبادہ تا فی القربہ اے مولا اے مبادہ تا اظہار کر کے کہہ رہنے عظمتیں آن لے نبی لوگوں عظمتیں آن لے نبی اے کماؤ ذرا کیمرہ دائیں بھائیں ذرا چیک کرو کڑا کڑا تیوان آخ لے بیتا اپنی عقیدوں کا محبت مبدد اظہار کر رہی ہے میرا ایمان ہے اس معفل میں جنہیں افراد بھی ٹھینے اے ننو جناب حسن بھی جان دینے اے ننو جناب حسین بھی جان دینے او لوگوں میرا دی عقید آئے بھی کرپلا دا علی اکبر بھی جان دینے جناب ابباس علم دار بھی جان دینے امام قاسم بھی جان دینے اونا محمد بھی جان دینے جناب ابوبکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی اے سارے جان دینے جناب دی یاد دیا جمحفل سے جا کے بیٹھے ہو اونا نو پتا کڑا کڑا ساڑا غلام آج جناب والا اگلے پیت اطہار دی مبدد ویچ مچلے ہے تسی بھی اپنی حاضری جے کوئی پرشانی آجے زین ویچ رک کے دعا کر چھٹو بی بی پاک دا صدقہ اللہ میربانیاں فرما دے گا بی بی پاک دے بچیاں دا صدقہ اللہ کرم نوازیاں فرما دے گا بی بی پاک دے شوہر دا صدقہ اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا بی بی پاک دے پاپا امام الانبیاء سلطان انبیاء سردار انبیاء ودوہا دے چھرے والے واللیل دیا زلفان والے جدللہ دے گورے حتان والے اللہ نشرا دے سینے والے ہامین دیا کندنا والے یاسینڈیا سیریاں والے ولم رکھا دی جہان والے یاسینڈے تندھان والے خوبصورت انداز والے اوہ مخبوب رومی پتہ ہے کیڑا کیڑا غلام بہتے ہیں اج میرے پچھی عددہ ذکر کر کے کہہ رہی ہے پڑھو ذرا سارے ہیں یزمتِ آگ بھولی نا جانا لوگاں یزمتِ آگ بھولی نا جانا دیکھنا ذہر کی باتوں میں نایانا ازرات توجہ دیا جائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ میں زغرہ علی حسن و حسین نل محبت رکھنا اللہ تم ہی انن المحبت فرما جیڑا جیڑا انن المحبت رکھے 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 ہیں انہ اننل توں محبت رکھیں ان تکریر دے اہم لفظ نے قبلہ استاذ العامہ تشریف بیٹھے نے تشریف فرمانے مہتِ ندا غلامہ نوکہ نہ جوتیاں سدیاں کرنا مالا خادمہ اگل سنو میری اے بچے نے بٹھاو ذہلے اگل سنو حضور نے منگی دعا یا اللہ میں انہنا المحبت کرنا تو ہی انہنا المحبت فرما جڑا انہنا المحبت کرے میں مبدت رکھنا بی بی پاکنل میری مبدت پاک علی نال میری مبدت پاک حسن نال پاک حسین نال توہدی مبدت انا پاکنل قدیس ہوچے آجے یار مصطفیٰ نے جڑی دعا کی تی ہے اسی انہ پاکنل محبت کرنے اسی مصطفیٰ دی دعا دے حق دار نہیں بن گئے پسی مصطفیٰ دی دعا دے حق دار نہیں بن گئے حضور دی دعا دے حق دار بن گئے انہوں بڑے آخم لفظ نہیں سنو ذرا دنیا والی بڑی قابل کا اور کہیں نہاں تا لیو یہ دعا میرے نبی نے چادر لے کے کی تی ہے کیا حضور چادر تو بغیر دعا کر دے کہ دعا ہو نہیں سی جانی ہو جانی سی کی قبول نہیں سی ہونی اے سجنہ قبول بھی ہونی سی لفظیں قبول میں توڑے واسطے بولی ہے وگرنا اس وحث جان دے علماء جان دے نہیں اے تھے لفظیں قبول دی ضرورت کوئی نہیں لفظیں قبول میں توڑی آسانی واسطے بولی ہے عوان پر آدری دی دعاوت جمع ہونا لیو میں لفظیں قبول توڑی آسانی واسطے بولی ہے وگرنا لفظیں قبول دی ضرورت کوئی نہیں عوضی بچائے میں اے دعا جس زبان کے ہونی ہے وَمَا جَنْتِ كُونِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِيُّ هُوَا اَسُ زُبَانِ وِچْوَا تُوَا خَوْنِيَ جَسُ زُبَانِ وِچْوَا رَبْ يَحَبُ بُولِ دَهَا پڑو نا پھر عظمتِ آلے نبی بھول نا جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھول نا جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھول نا جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھول نا جانا سنیو عظمتِ آلے نبی بھول نہ جانا سنیو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سنیو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سنیو پڑھو عظمتِ آلے نبی میں دعا کرنا گولڑے والے سید پیر محری علی دے دردک داتے نوکر میں غلام میں دعا کرنا اللہ جڑا صدقے دل نل بڑھ رہے ہیں اے نو صدقی چکمی نہ آوے مصیبت نہ آوے پرشانی نہ آوے اے دا تعلق علماء نل بنا دے اے دا تعلق مدارس نل جوڑ دے اے دا تعلق مسجد نل جوڑ دے اے دا تعلق نمازی نل بنا دے اللہ اے دا تعلق اللہ دے ولی نل بنا دے علماء نل بلا دے ہاں نل بنا دے جڑا میرے نل دلوں پڑے عظمتیں یہاں اے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتیں یہاں اچھا گالے سنو بندے تُسری چنگے واللہ تُنو برکت دے عزت دے کامیابی دے کامرانی تا فرمائے نبی کریم نے دعا منگی تے چادر لے کے منگی یہاں یہ دی وجہ کی یہاں تھوڑا جی سبحان اللہ پڑھو تم اگلی گال پہ رہاں چلو قرآن پڑھ لما تھوڑا جی پھر سبحان اللہ اچھی پڑھو پیشلے بندے بھی پڑھو تمہنمی اللہ بیندہ پہ کھلو تے بندے بھی پڑھو تمہنمی اللہ بیندہ پہ میرا اللہ قرآن میں جلان فرماریا سبحان اللہ اچھا بھی اب دے ہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاصل خاص بندے کو اب دے ہی اب دے ہی قبلہ شیخ الحدیث تشریف فرمانے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاصل خاص بندے نوں ایک خاص بندہ رب نے کن ہوا کیے اپنے نبی آخر الزمان ہوا کیے اپنے رسول ہوا کیے حضرات اب دے ہی خاص بندہ لفظہ نو سمجھی آجے اب دے ہی خاص بندہ سبحان اللہ زی اسلا بھی اب دے ہی پاک ہے وہ ذات او کانے او اللہ ہے اور اغمانے رہیمے خریمے احکم الحاکمینے سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات اللہ نے اپنی گل کی دیئے سبحان اللہ زی اللہ میں میں بہاکا ہوں سبحان اللہ زی اللہ نے اپنی پاکی دی شفت بیان فرمائی ہے سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات اسرا بھی اب دے ہی جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو حضرات خاص بندہ امام الانبیاء سلطانی انبیاء سرداری انبیاء نے حضرات میرے نبی نے چادر روڑ گے جناب زخرا پاک نیچے جناب علی پاک نیچے جناب حسن پاک نیچے جناب حسین پاک نیچے جناب امجر صاحب جناب تبسم صاحب میں تھے بڑا جملہ پیان کرنا چاہنا حضرات میں امام الناس نوے نبیاء کدھی کدھی نظر پوری کھل لیے تے دل و دماغ اگلے بہتی مودت و جسر شار نے میرے جملیاں نو سمجھی آجے اوہ میرے نبی نے چادر دے تھل لے پاک زخرا پاک علی پاک حسن پاک حسین خودوی چادر روڑ لیے تے میرے نبی نے چادر لے کے دعا اس لئے ہی فرمائیے میرا نبی دس نائے چاند ہے اوہ لوگا ہاں 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 اوہ نے قرآن ویچ منو اپنا خواہ ساکھی ہے اوہ دا خواہ سمیمہ اوہ دا خواہ سمیمہ میرے خواہ سے ہنے جڑے چادر دے تھل لے آگئے موت اوہ نے منو خواہ ساپنا آکھے آئے اوہ دا خواہ سمیمہ میرے خواہ سمیمہ اوہ اے آخلے بیتیں تو ہار دی گال کر دیں ہاں ہاں سبجھو دی آج ایک خواہ سونے جڑے چادر دے تھلے لے لے ایک خواہ سونے جڑے اوہ بچے چپ کر جو گلہ نہ کرو اچھے بچے چپ کر جو اے میرے لفظان اوزایا نہ کرے آجے نہیں دے تو اٹھے دے بڑا بزن رہنا جے ایک خواہ سونے جڑے چادر دے تھلے لے ایک خواہ سونے جڑے روزے دے تھلے لے اسی مصطفیٰ دے کسے خواہ سنو نہیں پھر لے اسی سارے ہاندے لعامہ اسی محبت آلے بھی هیاں اسی مبدت والے بھی اوہ جڑے خواہ سننے نہیں انلمہبت ہے ایک جڑے خواہ سنے انلمہبت ہے ایک خواہ سنن collab ایک خواہ سنن محبت ہے ایک خاصہ نال مبدت ہے انہوں تھوڑا جہور کے چلیئے جے سبحان اللہ پڑھ سٹھو حضرات توجہ دیا جائے میرے کریم نبی مسجد نبی دندر تشریف فرما ایک شہزادہ آیا ہے کون مولا حسین تھوڑا جہور اچھا مولا حسین آیا ہے نہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایت سترہ اپنے پہر پھلان کے سرکار تشریف فرمانے تھے میری سرکار نے اس طرح دونی انگلہ کھڑیاں کر لیا تھے میرے کریم نبی نے فرمایا آہ حسین آہا ہاہا میرے نبی نے اپنیاں انگلہ پکڑا لیا اوہ یوان برادری دی تا بدہ جمع ہونوالیو سنو ذرا امتیاز سار دی محبت میں چاؤنا لیو ذکر خسین دی محفل چی بیٹھنا لیو میرے کریم نبی اللہ جبال نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سردار انبیاء ارشتی میراج لام کاندیا بلندیاں دی میراج تے سیر والے جلوہ خدا بے کھن والے قدرتیاں کچیاں بے والا کرشمیں بے کھن والے سنو ذرا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اس طرح دونی حتہ دیاں اے انگلہ کھڑیاں کی دیاں نے تھے میرے کریم نبی فرمایاں نے آہ حسین آہا آہ حسین آہا جنابِ شزادہ حسین قریب آئے میرے نبی نے فرمایا حسین لہے اپنے نانے دیا انگلہ پھڑ لے جنابِ حسین پاک نے حضرتِ حسین پاک نے اپنے نانا جان دیا انگلہ پکڑ لیاں میرے نبی نے فرمایا حسین میرے پیرہ تو چڑنا شروع کر شاباش بہت اچھے تب ہی حضرات بہت اچھے شاباش حضرات توجہ دیا جائے جنابِ حسین پاک نے اس طرح کر کے پاک نبی لیاں انگلہ پھڑ لیاں نے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے حتہ تو چڑھنا میرے پہرہ تو چڑھنا شروع کر کہ جناب حسین پہرہ تو چڑھنا شروع ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا حسین ہو رکھیا حسین پندلیاں مبارکاں دیا گئے حضرات میرے نبی نے فرمایا اے میرا حسین ہو رکھیا جناب حسین ہو رکھیا ہے نبی نے پتہ مبارکاں دیا گئے میرے نبی نے فرمایا حسین ہو رکھ گیا نبید پہت مبارک دیا گئے میرے نبی نے فرمایا اے میرا حسین جی نانا جی فرمایا ہو رکھ گیا نانا یکی اکیویں آمان اگی علم نشرادہ سینہ اگی علم نشرادہ سینہ اگی علم نشرادہ سینہ اے نانا جی اے اے سینہ جی دے ویچ سارائی قرآنے 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 جنا نوجوانا ہاتھ چکے محبتنا سبحان اللہ پڑھیا ہے اللہ اے نا نو پرکتان تا فرمائے حجے بیت اللہ تے عمرے دی سعادت نصیب فرمائے اے نانا اکیتی میں اگی سینہ سینہ علم نشرادہ اے یو سینہ جی دے ویچ تری سپارے نازل ہوئے ہیں جی دے ویچ قرآنے جی دے ویچ قرآنے جی دے ویچ قرآنے میرے نبی نے فرمایا حسین آجا حسین آجا اندر قرآنے چاڑ سینے دے نہ تسا اندر قرآنے بار حسینے اندر قرآنے بار حسینے عصیے سے واسطے تپاک حسین دے غلامی کر رہے ہیں کریا کریا بستی بسی عصی جا کے سید حسین دی عزت نارے سید حسین دی عظمت نارے سید حسین دی شان دے نارے سید حسین دے مقام دے نارے سید حسین وی بلندیاں دے نارے سید حسین وی کمالات دے نارے سید حسین وی جذبیاں دے نارے سید حسین وی حضرات شہادت نسلام اقیدت سید حسین وی بچیاں نسلام اقیدت نالے پیش کرنے ہاں تو نالے ایسی اپنی غلامی دے اظہار پر ملا کر کے آنے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی جیدہ تیل کردہ صرف ہو پڑے کیونکہ تس ہوتا صرف ایمان والی آنے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے ساپر بلی تری میربانی اے بھی تسی بھی محبت نہ پھلو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے ہاں ہاں اسی اندرانی حسینی ہے اسی بارانی حسینی ہے ساٹھا ایمانی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے پڑھو اینجو کر کے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد اپنا دو ایمان بھی حسینی ہے ایمان بھی حسینی ہے چیرے دیکھو چیرے دیکھو ایمان والی آنے ہاتھ لہران والی آنے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے اور میں جڑا اگلا شیر پڑھن لگا اہل محبت واسطے وے مبتت رکھن والیاں واسطے وے اوہ لوکوں مبتت کرن والیاں واسطے وے نبی دے تیوانیاں مستانیاں تے عاشق تے غلامہ واسطے وے ہارپندے واسطے اگلا شیر ہے ہی نہیں ایک خاصا دی گل خاصا نل کرن لگا سمجھیا جے ایمان تو رو تازہ رکھ کے تشیدی ایدویت شامل ہووے گا جیڑا جنابے والا انگروبارو ایسے گالت یقیدت رکھ دے ایمان رکھ دے یقین رکھ دے اپنے معافیاں دی پھر پہچان بھی رکھ دے اوہی نعرہ لائے گا پشتوں سے ملی پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے ہاں بابا بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے اوہ پاکستان دے کونے کونے دے چیک کر کے ویٹھو اوہ پاکستان دے حسین کون پڑھ دائے اوہ پاکستان دے کونے کونے چھوے کھو کیڑا وضو کر کے پاکستان پڑھ دائے کیڑا وضو کر کے پاکستان دے سن دائے کیڑا وضو کر کے حسین دی میں فلوے چیان دائے تپین وضو کونے رہی دائے اوہ ایمان دی پاکستان دے ایمان دی پاکستان دے لپ جائے لوکاں دینے پاکستان دیاں گلاں وضو وج سننیاں چاہی دیاں تجی اندر ایمان نہ گھو دے گلیاں دا گانت بھی پیرانو لگ جائے اوہ پرواہ نہیں کر دے سنیا تو انو سلام ہو دے توانی زبان بھی پاک خیال بھی پاک دل بھی پاک ایمان بھی پاک بابا 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 باب دادا بی تھے انا والے مجھ پہ کتنا کرم حسین کا ہے مجھ پہ کتنا کرم حسین کا ہے نام جس پہ رکم حسین کا ہے دل ہمارا کلم حسین کا ہے نہ تاسب نہ فرقعباریت مجھ پہ کتنا کرم حسین کا ہے توجہ کرنا نہ تاسب نہ فرقعباریت کتنا پیارا درم حسین کا ہے عزر صاف دوئی میں نہ چھوڑوں گا میں نے تھامہ عالم حسین کا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری لپائک یا حسین لپائک یا حسین دونوں آتھ بلاند کر کے لپائک یا حسین لپائک یا حسین لپائک یا حسین افضل ہے کل جہاں میں بھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے ارے نانا حسین کا بس ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا لپائک یا حسین حسین کئی ایسے بزروں کے بیٹھے ہیں جنہ دی ماما کبرانچے پیو کبرانچے جنہ دی ماما کبرچے پیو کبرچے اچھا نو میری گالنہ درہا بڑی توجہ نا سمجھے آجے دھیل مننے دے براسو بھرانہ درہا اچھی پڑے آجے آجے بیٹھا بیٹھا بیجو اچھا بچے آجے ہوئے آجا کہنے دے ماما پیو کبران بیچیں آجوا connects بے با با بہ یڈی مامی آجوا HE کبرانچے جبیریل جاگے لگے تس دہاуда موبارک ہوئی ہوئے اید تھوڑی آجا ایئے توجہ دیں پر اپیان کے بیٹھے راگے ہے فرشتے پہ نوٹ کر دینے اینہ گواہ گواہ پہنڈری ہے وہ کارو بڈٹ ہے مائی کارو بڈٹ ہے بابا کارو بڈٹ ہے کنیاں تک بنا چلا میں پہنے کنے کنے سال ہو گئے تو پتر اٹھے پیان دیں میری ماں میاں 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 بابا میاں کبراں جا کہ جبری علاقہ کا مبارک ہوگے ہوئے تو آٹی گواہ ہوتے پتراج کی دنے اب بابی ہزیں میاں اے دور دراستوں ٹورکی آئے نے اے جڑے دور دراستوں لیڑیوں فاروں سجیوں کھبیوں اگیوں کچھیوں تکھن پار چڑھ دیوں لیڑیوں اے جڑے آئے نے نا اے سارے ہو جے اے سارے ہو جے جڑے توہنمی خواہ سمجھ دے نے جڑے گمبت وچ لیٹے نے اے نبی دی اخل بیعت اے خواہ سمجھ دے نے ایک خاصاندہ ذکر کرنوالے توڑی خاص گواہی دے رہے نے کی گواہی ہو رہی ہے پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے بابا بی حسینی ہے میری ماں بابا بی حسینی ہے میری ماں میری ماں میری ماں